نورتھ کوریا کے سنکی تانا شاہ کم جانگ سے پوری دنیا واقف ہے اس کے بارودی شوق خود کو سب سے طاقتور دکھانے کی سنک اور سنک کو ثابت کرنے کے لیے خون بہانے تک سے بھوریز نہ کرنا یہی وجہ ہے کہ نورتھ کوریا کے لوگ بھی کم جانگ کی عزت کرنے سے زیادہ کہیں اس سے خوف کھاتے ہیں اور یہی تھرہا ہٹ اس وقت بھی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جن لوگوں نے زندگی جوینے کے لیے نورتھ کوریا سے باہر نکلنے میں اپنی بھلائی سمجھی ان کی گردن سنکی تانا شاہ کی تلوار پر آ گئی ہے آخر کیوں بھگوڑا کم جانگ لگاتار لوگوں کو سزائے موت کا اعلان کر رہا ہے سردیکھیں اس ریپورٹ میں کم جانگ اپنی بارودی سنک کے ساتھ خوفناک سزا دینے کے لیے بھی مشہور ہے لیکن یہ بھی تین ہے کہ کم اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بخشتا وہ جس سزا کو تین کر دے اس سے چھٹکارہ پانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اس سزا سے سزایابتہ کو بچا سکتا ہے تو وہ ہے خود کم جانگن لیکن اس بار سنک کے دھراتل پر قرور ریادے ظاہر ہو چکے ہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ کم جانگ کسی کے لیے بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے خون کی ندیاں بہانے کی تیاریاں کر چکا ہے خون ان کا بہے گا جس کا گناہ ہے بغاوت اور کم جانگ کو سروش سکتا مان نہ ماننا اور اب سیکڑوں لوگوں کی گردن کم کی تیز دھار والی تلوار پر رکھی ہے عظیم گناہ سخت فرمان سنکی لے گا باغیوں کی جان بغاوت کی سزا موت تین قید میں زندگی چین لائے پر لے انسانی حقوق کا قتل ہوگا کم دے گا دنیا کو دھوکا جہنم سے بھی برا ایک دیش کم کا ہر شبد ہے آدیش کم جانگ ان نے ایسے لوگوں کو موت کی سزا دینے کا پلان بنایا ہے جو نورڈ کوریا سے بھاگ کر چین پہنچے تھے ان لوگوں کو باغیوں کی سنگیہ دے کر کم نے سزا کے روپ میں موت کا ذکر کیا کیا کم پرشاہ سن نے اسے لکھت آدیش میں گردیا اور اب ان پچاس سے بھی زیادہ لوگوں پر تلوار لٹک رہی ہے جنہیں چین اتر کوریا کو لٹا رہا ہے یہ دعویٰ ریڈیو فری ایشیا نے کیا ہے دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی جان دینی پڑے گی جنہیں باغی کہا گیا ہے اور اس دعویٰ کی پشتی ڈیلی ایکسپرس نے بھی کی ہے اس دعویٰ کے تحت کوریا مول کے بھاگے لوگ چین پہنچے تھے ان میں اتر کوریا سینک اور ایئر فوس کے پائلٹ ہیں چینی کسٹم آفسرز نے شرڑارتیوں کو پکڑ لیا دو بسوں میں پکڑے گئے کوریا اے لوگوں کو لوٹ آیا گیا اس کاروائی کی چین پولس نے ریکارڈنگ بھی نہیں کی ریکارڈنگ نہ کرنے کے پیچھے چین کے سازش کو بڑی وجہ مانا جا رہا ہے سازش یہ کہ چین نے شرڑارتیوں کو بینہ چینی قانونی کاروائی اور کورٹ کے دخل کے ہی واپس لوٹانے کا فیصلہ کر لیا وہ بھی اس صورت میں جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ نورت کوریا قصن کی تاناشاہ کسی بقیمت پر بغاوت کرنے والوں کو نہیں بخشتا جبکہ نورت کوریا کو چھوڑنے کا فیصلہ بغاوت زیادہ زندگی جینے کے حق کو حاصل کرنا تھا حالانکہ چین اور نورت کوریا کے بش سمبندھوں کے زمین پر ایسے کئی سمجھوتے ہیں جو کوریای مول کے لوگوں کو چین میں شرڑنا دیتے ہوئے کورٹ نیتک سہیوک پر نربھر ہیں جس میں کیم جونگ کے بارودی پروجیٹ کسٹمال امریکہ کے خلاف کرنا بھی تہہ ہیں موسیقی